ملک کی پولٹیکل سیچویشن بنی ویہاں بولتا ہوں جس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ بند ہے ابھی تو ظاہر ہے کہ اس وقت ایک بڑے لیول کا تعلق اس حوالے سے بن چکا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت کر رہے ہیں تو میں اس میں مختصر میسیج یہی دھوں گا ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں اس وقت جو سیچویشن ہے اس میں پول رہے ہیں دیکھیں آج بھی خان صاحب نے کہا کہ کوئی کسی قسم کے آپ مظاہروں میں حصہ نہ لیں اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا غلط ہوا ہم دنکے کی چوٹ پہ کسی بھی ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹی کو جو کوئی بھی سیاسی جماعت کرے اورگنائز طریقے سے یا بغیر اورگنائز طریقے سے اس کو بالکل میں تو شروع سے کنڈیم کرتا ہوں آپ کو پتا ہے بلکہ میں تو ریاستی داروں کی جو ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹیز ہیں ان کو بھی کنڈیم کرتا آئے ہوں اب تو ماشاءاللہ انہوں نے کافی حد تک اپنے آپ کو دروس کر لیا جب وہ پورے چوبن کے اوپر تھے اور مذہبی جماعتیں ناؤسٹر ایکٹر ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کو وہ یوز کرتے تھے اپنے مقاصد کے لیے اور جماعتیں ان کو یوز کر دی تھی اپنے مقاصد کے لیے میں اس وقت بھی کنڈیم کرتا تھا تو آج تو ماشاءاللہ ہماری سٹیٹ پولیسی بڑی اچھی ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ ان معاملات کو خوش صدوبی کے ساتھ تیہ کیا جائے اور دیکھیں میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جس کے پاس پوسٹ ہے جس کے پاس طاقت ہے اس کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت پرائم نیسٹر کی ہے کہ وہ معاملے کو تھنڈے طریقے سے لے کر چلیں اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کی ذمہ داری ہے اس کے بعد آرمی چیف کی اور باقی لوگوں کی بات میں جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں خواہ عمران خان صاحب ہوں مولان فضل الرمان صاحب ہوں آسیب علی زرداری صاحب ہوں نواز شریف صاحب ہوں معاملات کو تھنڈے طریقے سے لے کر چلیں اور میں ریکویسٹ کروں گا ہاتھ جھوڑ کر اس ریکویسٹ کو ایک بڑے بھائی کی ایسیت سے یا چھوٹے بھائی کی ایسیت سے قمول کریں ہمارے ریاستیداروں کے لوگ ہمارے سیاسی لیڈرز خدا کے لیے جن بچوں نے جذبات میں آکے یہ جو بھی ایکٹیویٹی پرفارم کی تو ظاہر ہے کہ ان بچوں کو اس لیول تک پہنچانے میں سارا وہ پروپیگنڈا تھا جو کسی زمانے میں ہمارے ریاستیداروں نے کیا یا ہماری پولٹیکل جماعتوں نے کیا ان بچوں کے مستقبل خراب نہ کریں ان سے غلطی ہو گئی ان سے ویڈیو بیان دلوالے خواہ کوئی کور کمانڈر کے گھر میں گھسا ہے یا جی ایش کیو میں گھسا ہے یہ بچے ہمارے ہیں یہ بچیاں ہماری ہیں ان سے اگر غلطی ہوئی ہے نا ویڈیو میں آکے یہ اپنی رجوع ریکارڈ کروائیں توبہ ریکارڈ کروائیں اس کے بعد بڑے دل کا ثبوت دیں ان کو معاف کریں مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی سپائ کروائیں اب ساتھ آٹھ آٹھ سال ان لوگوں نے جیلوں سے نہیں نکلنا اگر خدا نہ خاصتہ ہمارے ریاستیداروں نے کوئی دشمنی نمانے کی کوشش کی اور ان کے اوپر کوئی اسلا وغیرہ ڈال دیا تو یہ چودہ چودہ سال کے لیے جیلوں میں ہیں یا وہ بچے تھے جزماتی ہو گئے ان سے ایکٹیویٹی پروفارم ہو گئی یا درگزر کریں اسے معافی منگوائیں ان کے ماں باپ کو بھی ساتھ کھڑا کریں وہ باقی ماں باپ کو بھی سمجھائیں کہ یا اپنے بچوں کو سیاسی لیڈرز کی قرمانی کی بھیٹھنا جڑھائیں آپ کو اور نہ اس لیول پر اتریں کہ آپ اس طرح کے معاملات کریں رٹ آف دی گورمنٹ کو چیلنج نہ کریں اور معاملات کو قانونن لے کر چلیں اس طرح کرنے سے اپنا مستقبل پر بات نہ کریں ایک ایف آئی آر کٹ گئی کوئی سرکاری نوکری نہیں بچوں کو ملنی کل کو انہوں نے جب باہر کے ملکوں میں جانا ہے تو بیزوں میں ان کے ساتھ پرابلمز آنی ہے اور کئی ایک پرابلمز ان کے ساتھ چھوڑی بھی ہیں اور پھر بعض تو بچ ایسے ہیں جو واحد سمجھ لیں کفیل ہیں اپنے ماں باپ کے چھوٹے بہن بائیوں کے ان کے تو اب گھر اجڑ گئے نا یہ بڑے لوگ پھر آپس میں صلح کر کے بیٹھ جائیں گے میں آپ کو پہلی بزا رہا ہوں جتنے پولٹیکل لیڈرز ہیں ریاستی اداروں کے لوگ ہیں الٹی میٹی انہوں نے آپس میں صلح کر لی لی ہے یہ جتنے آپ کو پولٹیکل لیڈرز بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں گرفتار ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی جماعت کے کچھ عرصے بعد ایک ایک کر کے ان سب کی زمانتیں ہو جانی ہیں اگر زمانتیں نہیں ہونی نا تو ان غریب بچوں کی نہیں ہونی ہے جو اپنے پولٹیکل لیڈرز کی محبت میں اس طریقے سے ایک قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ان کی اس ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کے جرم میں صرف ہمارے پولٹیکل لیڈرز شامل نہیں ہیں بلکہ وہ تمام ریاستی اداروں کی پولیسیز شامل ہیں کہ جنہوں نے ان کی ٹریننگ اس طرح کی کی جب آپ نفرت دلائ کہیں گے نا ایک دوسرے سے الٹی میٹلی انجام ایسا ہوگا گو اب ہمارے ریاستی ادارے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی لیکن اس غلطی کے صفائے کے لیے بڑا ٹائم چاہیے تو پلیس خدا کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا میں ویڈیو کے ذریعے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں پرسنلی بھی جہاں جہاں میرا یعنی شنوائی ہے میرے سٹوڈنٹس تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ موجود ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے معافی کی ر پروش اختیار کریں یہ ہمارے پاکستانی بچے ہیں ان کے مستقبل نابرباد کریں ایک جذبات میں آکے انہوں نے ایسا معاملہ کر دیا یہ کوئی آردی کریمنلز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا رائٹ ہے کہ انہیں ویڈیو میں لاکے معافی مدوایں یہ آپ کا رائٹ ہے ان کے ماں باپ کو بھی ساتھ شامل کریں وہ بھی ویڈیو میں آکے کہیں گے ہمارے بچوں سے غلطی ہوئی آدھا ہی حرکت نہیں کریں گے لیکن یہ حرکت آپ نے بلکل نہیں کرنی کہ ان پر کیسز آپ چلانے میں بلکل حق بجان کانون اخلاقن نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اخلاقن ہیں تو سر جن جن لوگوں نے ان کی تربیت کی تھی نا جو آپ کے اداروں سے ریٹائیڈ ہو کے عیاشی کی زندگی اس وقت گزار رہے ہیں نام لیے بغیر پرانے جتنے لوگ ہیں ان سب کے اوپر بھی یہی بخدمات قائم کریں جو ان بچوں کے اوپر آپ کریں گے اور اگر آپ ان پر نہیں کر رہے تو یار یہ آپ کے قوم کے بچے ہیں میں ہاتھ جوڑ کر ان تمام بچوں کی طرف سے میں معافی مدھتا ہوں خدا کے لیے ان کا مستقل آپ نے تاریخ نہیں کرتی اللہ سے ڈرے ان کو اپنے بچوں کی طرح ٹریک ہو رہا ہے کہ میں بڑے درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں نے یعنی اتوار کا انتظار بھی نہیں کیا ورنہ آپ کو پتا ہے میں اتوار والے دن اس طرح کی ورڈک سوڑ سمجھ کے اپنے دارے ارکم کی ٹیم سے پورا مشرع کرنے کے بات کرتا ہوں لیکن میں بس اتنی گفتگو کر رہا ہوں کہ جس گفتگو کے ذریعے ایک سوفٹ پیغام بڑوں تک پہنچائے خ ارمی چیف ہوں یہ سب سے بڑا قوم کا جو ہے وہ پرائم نیسٹر ہیں ان تک خدا کے لیے پرانی دشمنیوں کو بلائیں ان بچوں کو معاف کر دینا آپ نے نہیں دیکھنا کہ یہ ہماری مخالف پارٹی کے ہیں یہ ٹرولنگ کرتے رہے ہیں یہ سوشل میڈیا پر ہمارے خلاف بات کرتے ہیں یار میں آپ کے سامنے ہونا مجھے ہزاروں مذہبی پیشواؤں کے لوگ قادیانی کہہ کے میری زندگی ونرے بل کر رہے ہیں لیکن میں ان کو بھی معاف کر دیتا ہوں اور آپ لوگ کی تو زندگی ونرے بر نہیں ہو رہی ہیں زیادہ بدنامی ہو رہی ہے دو چار دن فیس بک پہ کوئی گالی نکالے کا ختم اور میرے اوپر مولویوں کے پریسر کے ذریعے کیسی کیسی خطرناک دفعات لگائی جاتی ہیں وہ تو اللہ بھلا کرے ہمارے ریاستی داروں کا وہاں پہ جب جاتی ہے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور وہ ایف آئی آرز فارغ ہو جاتی ہیں لیکن میرے چہرے کے اوپر کالک تو مل دیتے ہیں نا اس طرح کی دفعات لگا کے مجھے پبلی میں تو بننے بل وہ کر دیتے ہیں لیکن زیادہ میں برداشت کر رہا ہوں اس کے گیس میں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کسی مولوی کے اوپر جو ہے وہ یہ کر دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں میں اس طرح نہیں کرتا تو خدا کے لیے اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو یہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے اور زیادہ تر تو آپ کے حیثیت ہیں جن کا میں چھوڑا بھائی لگتا ہوگا میری پر مشکل 45 years plus ایج ہے تو یہ میری ریکویسٹ آپ نے قبول کرنی ہے اور انشاءاللہ اس کے نام میں میں انشاءاللہ مرتے دم تک ان تمام لوگوں کو اپنی دعاوں میں شامل رکھوں گا جنہوں نے میری ریکویسٹ سن کے ان بچوں کو معاف کیا یہ میری آپ سے پرسل بس میں نے اذنی ارز کرنا تھا سبحانا ربکا رب العزت عمیسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم حاسبنا حصابا یسیرا اللہم انہا نعود بکا من عذاب جہنم و من عذاب جہنم و من عذاب جہنم عذاب القبر و من فتنة المحیا والمماد و من شر فتنة المسیح الدجال اللہم ربنا آتینا فی الدنيا حسنا و فی الاخرہ حسنا وقینا عذاب الناب اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها و اجرنا من خزی الدنيا و عذاب الاخرہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد آمین